اسم راج کے شونیت پور کے رنگا پڑا ریلوے وانی جے کے نگری میں صاف صفائی کا ایک ایسا نظارہ سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے خبر بتانے سے پہلے آپ کو ہم بھارت کی سوچتہ ابھیان کے بارے میں پھر ایک بار بتاتے جا رہے ہیں سوچ بھارت ابھیان کا سوچ بھارت مشن اور سوچتہ ابھیان بھی کہا جاتا ہے یہ ایک راست ستر کا ابھیان ہے اور بھارت سرکار دوارت چلائی جا رہی ہے جو کی شہروں اور گاؤں کی صفائی کے لیے آرم کی گئی ہے اس ابھیان میں سوچالے کا نرمان رامن شیطر میں سوچتہ کارکرموں کو بڑھاوا دینا گلیوں وسڑکوں کی صفائی دیش کے بنیادی دھانچے کو بدلنا آدھی شامل ہے اور دیش کے الگ الگ راج میں اپنے اپنے طریقے سے سرکار سے لے کر آمنوگ سوچتہ ابھیان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسام راج کے شونکپور کے رنگا پڑا ریلوے وانیجک نگری میں صفائی کے بارے میں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی یہاں کے ریلوے سٹیشن اور ریلوے دوارہ کی گئے قوارٹروں کی ہے اور اس کے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے دوارہ دیئے گئے ریلوے سرکشہ باہینی کے قوارٹر سموہوں کے حالت کو کی کس طرح کیمپسوں میں جبڑا اور کورا بھرا ہوا ہے یہاں کے سٹاف قوارٹروں کو جنگلوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے لیکن کسی کو بھی اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی ریلوے کا کوئی ادھکاری یہاں کی صاف صفائی پر دھیان دے رہا ہے اور نہ ہی ریلوے سرکشہ بہینی کے ادھکاریوں کو اس کی فکر ہے کہ وہ یہاں پر صاف صفائی بنا کر رکھے یہاں پر اتنی گندگی ہے اتنا کچڑا ہے کہ کسی بھی ویکتی کو بیمار بہت بیمار کرنے کے لیے کافی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ خبر چلنے کے بعد ان ادھکاریوں پر کسی طرح کا کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں رنگا پڑا چھتر کے رنگا پڑا اسٹیسن نجدیک میں برطمان سے میں پستی تھوں اور آج کے ٹائم میں سب سے دکھ کی بھی سائیہ ہے کہ جب سرکشہ بہینی ہی جب آس سرکشیت محسوس کرے تو باسطوں میں اس دیش کا ہوگا کیا آج میں ایک چیز آج میں دکھانے جا رہا ہوں کہ دیکھئے صاف صفائی اور بھیان اور اس کے بعد یہ جو ہے ریلوے سرکشہ بہینی کے جو یہ کمپس ہے میں دکھاؤں گا تھوڑی در باد میں یہ ریلوے سرکشہ کا یہ جو کمپس ہے اس کمپس کے چاروں اور جو ہے گندگی سے پھیلا ہویا ہے یہاں پر صاف صفائی کا تو دور ہی بات یہاں پر رہنے کے لیے جو ہے کواٹر کی سو بیوستہ ریلوے طرف سے جو کواٹر ملنی چاہیے وہ کب جو ہے گر جائے گا اس کا کوئی چھکانہ نہیں ہے اور دوسری نور بات کہ یہاں پر یہ کواٹر بھی ہے اگر تو یہاں پر یہ سرکشت اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کواٹر میں پینے کی پانی کی بیوستہ اور کبھی کبھار تو بیجلی جو ہے ان لوگوں کو کار دیا جاتا ہے اسام کے شونیت پور جھلے سے جے کشور جھا کی ریپورٹ